رکل پریت رکل پریت سے آج پوچھتاچ کرے گی ان سی بی اور رکل پریت سے ہونے والی پوچھتاچ اس اعتبار سے بہت اہم بتائی جاری چونکہ ریا چکرورتی نے رکل کا نام لیا تھا اور رکل وہ شخص ہیں جن سے ریا چکرورتی آخری وقت تک جس دن سوشان سنگھ راجپوت کی ڈیڈ باڈی ریکوور کی گئی ہے اس سے پہلے دن تک رکل سے ریا کی بات چیت ہوتی رہی ہے نمرتہ دوبے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری سمادہ تھا نمرتہ کتنی دیر پہلے رکل پریت اپنے گھر سے نکلی ہے اور کتنی دیر کا سفر ہے ان سی بی کے دفتر تک کا میں آپ کو تصویریں دکھا رہی ہوں میرے آگے جو سفید رنگ کی گاڑی ہے اس میں رکول پریت سنگھ ہے ابھی تقریباً پانچ منٹ پہلے رکول اپنے گھر سے نکلی ہے رکول بینڈرہ میں رہتی ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ ان سی بی گیس ٹھ آس پہنچنے کے لئے انہیں تقریباً ایک گھنٹے کا وقت ضرور لگے گا رکول پریت سنگھ کو گیارہ بجے کے قریب ان سی بی گیس ٹھ آس پہنچنا ہے اور تقریباً نو بج کے 45 منٹ پہ وہ نکلی ہیں تو ایک گھنٹے کا وقت یہاں سے انہیں ضرور لگے گا تو جیسا کہ نمرتہ بطاری قریب ایک گھنٹے کا وقت اس سفر میں لگنا ہے اور اسے ایک گھنٹے کے بعد رکل پریٹ ان سی بی کے ادھکاریوں کے سامنے ہوں گی اس خبر سے جوڑی پل پل کی اپڈیٹ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے ایک چھوٹا سا بریک فورا لوٹ رہیں اسی بڑی خبر پر